موسیقی 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 دیکھا ہے اور آج سندھلے شریف ہے کل جو ہے نا گھتے شریف تھا آج سندھلے شریف ہے اور پندرہ تاریخ کو جو نا چراغہ اور پورا تاریخ کو ختم شریف ملصف کیا جاتا ہے جائے صاحب یہ یہاں پر اس بارگاہ سے آپ کو کسے سالوں سے آپ روشی پھڑی چلی یا واپ کیا میں یہاں پر پہلا ہوا درگا شریف کے اندر میرے والدہ یہاں پیدا ہوئے میرا بچپن ہاں پورا درگا شریف کے اندر آبی بھی درگا شریف کے اندری میں رہتا ہوں اور میرا بچپن سے لے کے آج تک درگا شریف کے اندر ہی ہمام چیزوں میں رہتا ہوں اب یہ جو تین دن کا جو عورت ہوتا ہے ہیدراباس ہیدراباس سے اٹھ کے بہرونی ممالک یا آدھرادا سے بھی کوئی آتے ہیں یلی آگرہ ڈلی آگرہ ڈلی آگرہ ڈلکتہ ہر جگہ سے یہاں نا یقی درمن اور سندلے شریف ہوتا ہے سندلے شریف کے اندر آتے ہیں اور سندلے شریف اور تمام ظاہرین کو جانا تبرک اور کھانے کا بھی انتظام رہتا ہے کل کے دن کیا پروگرام ہوگا ہے؟ شراغہ ہیں اور شراغوں کے اندر جو آنا رات میں جو آنا خوالی سما ہوتا ہے سما کے بعد سبرک اور کھانے کا بھی انتظام رہتا ہے اور تمام ظاہرین اور یقیدے اور جو بھی لوگ ہیں پورے تمام یقیدے سے جو آنا آتے ہیں ہر سال یہ تین دن اللہ سے مطابق ہے کتے ہزار لوگ یہاں پر بھارگاہ کو آ کے جاتی؟ تین دن اللہ وہ کہتے ہیں تو تعداد میں کافی تعداد میں اس کا تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے مگر ظاہرین دور دورا سے بھی جو آنا یہاں پر آتے ہیں ممہ مہدر آباد سکیلاوہ بھی جو آنا ڈسٹکوں سے بھی آتے ہیں ظاہرین اقیدت سے جو آنا آتے ہیں درگا شریف کے اندر اور اپنا جو بھی ہے مراد پوری کر لے کے جاتے ہیں آپ کی یہاں پر آج کی آپ بتائیں کہ پیدا یہاں پر ہو آج اتنے سال میں آپ ایک ایسا کرامت کیا ہے یہاں کی بھارگاہ میں تو لوگ ان کے اقیدے سے یہاں پر آتے ہیں کیسا آپ کے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ بہت سارے دول کے سنگات ہو کرامت کرامت تو بہت جو آنا کا سنگات ہے اپنے اقیدہ جو آنا اور یہاں پر بھرگا شریف کے اندر ہی وہ لوگ اپنے جو بھی مراد مانگتے ہیں اللہ کے کرم سے جو آنا وہاں پر مراد پوری ہوتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھیں ابھی ہم یہاں کے ذمہ ساتھ جاوی صاحب سے ہم نے باقش کریں جاوی صاحب یہ کہنا ہے کہ انہوں بچپنا یہاں پر پیدا ہوئے یہاں سے جب سے لے آج سے اس طریقے سے بھارگاہ کے اندر انہوں یہاں پر رہے ہیں یہاں کیا مینڈنیس ہو یہاں کے ہر وہ چیز کو انہوں اپنی نگرانیوں صاحب کی نگرانی میں رہے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز سے یہاں پر کام کرتے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کو درگاہ شریف کے باری کی سے ایک چیز ہم بتانے کی پوری پوری کوشش کریں گے میرے ساتھی باری ساتھ بہت ساتھ آئیے ہم اندر تک جاتے ہیں بھارگاہ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتانے کی پوری پوری کوشش کریں مجھے پوری کوشش کریں گے موسیقی 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 ہیں یہ شیلٹر وغیرہ اور یہ تمام چیز جو ہے نا دردہ شریف کے اندر کے ہے اور آپ اوپر کے حصے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں کا جو مینٹینرز یہاں کا جو ڈیکوریٹ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو نا یہ یہ تمام چیزیں ہیں یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اودان ہے یہ اودان یہ اودان جو نا اسی زمانے کا ہے جو آج تک اس کو محفظ رکھا ہوا ہے اس کے دوران اس کو جو نا باہر رکھا جاتا ہے ظاہرین اور اس کا جو نا دیدار کرنے کے لئے اور یہ جو اپنی منت پوری کرتے ہیں اس سے یہ جھولے جس کو جب اولاد نہیں ہوتی جب وہ منت مانگتے ہیں ان کو عورات ہوتی ہے تو یہ جھولے جو نا یہاں پر نظر کرتے ہیں اپنی طرف سے یہ شراغ ہے جہاں پر اس کے اندر شما جلا جاتا ہے جو رات میں جب دروازہ معامل ہوتا ہے تو اس میں تھیل سے جو نا اس کا شما جلتا ہے جو رات بھر اور یہ بھی اودان ہے اسی زمانے کا یہ اودان کو لے گئے یہ اودان ہے یہ بھی اسی زمانے کا ہے جو اس کو ابھی تک جو نا محفظ رکھا ہوا ہے یہ بھی اسی زمانے کا چراغ ہے اور یہ فرشی جھاڑ ہے یہ یہ فرشی ہے یہ بھی اسی زمانے کا ہے یہ بھی اودان ہے اسی زمانے کا یہ بھی اودان ہے اسی زمانے کا مجھے 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 جاویس صاحب کافی تفصیلات آپ کو ہم بتائے ہیں آئیے اسی سلسلے جو جڑتے ہیں یہ حوز ہے عام اکثر ہر مساجید کے اندر حوزہ دیکھتے ہیں اوہاں تاریخی مکہ مزید کا بھی حوز دیکھیں تو اسے مساجید کے حوز ہم دیکھیں یہ اس زمانے کا حوز آج تک دیکھیں جس طریقے سے خوبصورتی سے وہ فونٹن اس زمانے میں لگاوا تھا وہ فونٹن آج بھی اسی طریقے سے وہی شباب میں اسی طریقے سے کام کر رہا ہے ناظرین بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے کا منٹنس آپ مساجید کے منارہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنی عالی چان اور کتنا وسیل طریقے سے یہاں پر منٹنس کیا جا رہا ہے مساجید کے اندر کے فونٹن ہونی دیئے یہاں پر ہوس کے اندر کے فونٹن کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فونٹن بھی جس طریقے کا کام کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس طریقے کی جو مسجد جو بارگاہ ہے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر ہم آپ داخل ہو رہے ہیں یہ عدل آئی بارگاہ کے اندر کی مس مسجد ہے کتنی خوبصورت اور عالی شان مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر بھی مسلحہ نماز کو جب جانے سے پہلے یہ خوبصورتی ہاؤس کے اندر وضع کرتے ہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اس زمانے میں جس اوقت یہ بارگاہ کا یا وہ حضرت نگرانی کے اندر یہ مساجد بھی تیار ہوئے یہ خوبصورت ہاؤس کو آپ دیکھیں جس طریقے کی خوبصورتی ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ایسی کوئی مسجد ہوں گی جہاں پر اس طریقے کی اللہ کے دھر کے اندر تاریخ کی جابتہ یہ ہے اس زمانے کے فونٹنس کو اس زمانے کے لائٹنس کو آفتا جس طریقے سے خائم رکھے آپ اندر کا لگا سکتے ہیں آج کے نئے دور کی ٹکنالوجی کی اندر اس طریقے کی لائٹنس کا کام ہے یہ کام کو آج بھی اسی طریقے سے لوگ منٹن کر کے رکھے یہ خابل مبارک بات ہے یہاں کے ذمہ دار اور یہاں کی جو مسجد ہے یہاں کا جو ماحول ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ ہیدر آباد میں کئے ایسے بارگاہ ہیں کئے ایسے جگہوں پہ ہے ہم اروسوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہاں کے اروس کے مناظر بلکل ہم کو چوکا دیا ہے آئیے میرے ساتھی کے ساتھ کنٹینو آپ کا سفر جاری رہے گا آئیے یہاں پر یہاں کے ذمہ دارہ ہو رہے تھے کہ ہمارے کو یہاں کے خاسم صاحب سے ہم جو ہے آپ کو روبرو کرنے جارے اسلام علیکم میرا نام محمد آسیم اجاز ہے جو ہے میں تقریباً یہاں تیک تیس سال سے تو کنٹینو آ رہا ہوں یہاں کی درگا شریف کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی جو سجاد نشین ہے حضرت آغا دعوت سرکار اس کے بعد صاحب میاں اس کے بعد حسن ہمارے جو ہے بابو جو خاسی میاں سرکار پھر اس کے بعد حسن میاں تو یہ چار پیڈیوں کو میں نے دیکھ چکا ہوں تو اس میں سے ان لوگوں کے خاص بات یہ ہے کہ یہ درگا شریف کے اوپر جتنا یہ لوگ کونسپ کرتے ہیں اور ہر جتنے بھی جو آپ کے پیر بھائی لوگ ہیں وہ لوگوں کو خاص کونسپ دیتے ہیں اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نظر سے نظر ایسا ملاتے ہیں کہ یہ بارگاہ چھوڑتی نہیں ہم اتنے سال سے ایکچولی میں بھی سیکن میں ایسے جینڈ دنچر ڈیریکٹر ہوں پریزنٹلی ابھی بھی ورک میں ہوں میں مگر میں بھی پورے کام چھوڑ کے درگا شریف میں حاضری کو آتا ہوں تو یہ کام سب ایسا ہے کہ میں کچھ نہیں ملتا سکتا کہ ان کی لگاؤں ہے اور لوگوں کا جو ہے نا اقریباً بہت بڑا حلقہ ہے اور آپ جیسا دیکھ رہے ہیں ابھی ہر چیز منٹرنس شاید ہیدر آباد اور سکندر آباد کا میں نہیں سمجھتا ہوں تلنگا نہ کہ کوئی اس میں یا یہاں تک تو کہیں بھی ایسا ایسی بارگاہ آپ کو اتنی منٹرنس کے ساتھ میں ایسے آپ کو نظر نہیں آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ساتھ دن پانچ دن یہاں پہ زیافت جو ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھنے کے خابل ہیں کیونکہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے مگر یہاں پہ ہر اپنی کا ریاض کیا جاتا اور مریدین کو خاص کا ریاض کیا جاتا اور میں ایک بھی خواہش کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس کو جو ہیدرگاہ شریف کے تعلق سے اور بھی ہمارے سجازہ سرکار سے پلاک کر سکتے آپ ان سے اور بھی ڈیٹیل دے سکتے ہیں خدا حافظ تیس سال سے یہاں پر آ رہے ہیں جہاں تیس سال میں آپ یہاں پر تیس سال سے جو دیکھ رہے ہیں وہی دور آج تک وہیشی قائم ہے جہاں بلکل بلکل وہیشی نہیں 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 اور ڈیولپ ہوئا ہے کیونکہ اس وقت پر اسے لیڈی لیٹس نے تھے جس وقت ہم آئے تھے اور کوئی سسٹم زیادہ نہیں تھا جیسا الیکٹرانک میڈیا کا یہاں پہ ہر سال ایک نیا نیا چیز جس ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے فوپارے دیکھئے یہ کلرز اور یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ اس میں جو فیٹر لگا واہے سویمنگ پول میں جیسا بڑے بڑے فائسٹر سویمنگ سویمکس میں لگتے ہیں فیٹر سویسا لگوایا ہیں کوئی ہاؤس ایسا نہیں ہے میرے نظر میں تو نہیں ہے کوئی ایسا مساجیز میں ہر چیز کے بارے میں یونک ملے گا ہر چیز میں یہ جو لائٹس جو ہے پرانے زمانے کے جہاں یہ تو مستوں کے سب سال پرانے ہیں جہاں 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 آج یہ میٹریل آپ لوگ کہاں سے کھنے کے لارے جانے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ جتنے بھی جو آپ کو پانوں سے سارے چیزیں شرکل ذکر ہیں یہ تو جو ہے وہ پرانے ہیں تقریباً دو سو سال پرانے ہیں اور اس کو یہ جو ہے یہ ایسے ہیں کہ میں آپ کو بہن نہیں کر سکتے پہلے بھی پیریٹیج والے آئے تھے وہ لوگ اس کو پانسک کریں اس وقت میں میں سمجھ رہا ہے دس سال پرانی بات مدار ہوں کہ وہ لوگ جو ہے اس کا کانسپ جو ہے بہت بھی آدھا دیا تھے مطلب مطلب کاروڑ سوپیں دیا تھے اب تو اور بھی بڑھ گئے ہوں گے ہم آئی جب سے دیکھ رہے ہیں صاحب یہاں پر جتنے جگہوں پر یہ شروع لگے ہوئے ایک بھی بننی ہے نہیں الحمدلیلہ نے آج کے دور کے اندر اس کی فارس ٹیکنالوجی کے اندر یہ کاریگر آپ کے زمانے کی جاں 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 آپ ان کے لوگ کے لوگ لیتے ہیں جیزا کہ میرے ساتھ اپنی لوگوں ہیں بچپن سے پیر بھائی ہوئے ہیں یہ بھی انہوں کی حضرت علی نام ہے خاص کر آگرہ سے آتے ہیں کیونکہ آگرہ میں بھی ہماری مہن بھارگاہ ہے وہ وہاں پہ بھی منٹرنیز کرتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں یہ سارے چیزوں کو منٹرنیز یہ لوگ بھی ہیں مگر سب سے زیادہ ہمارے کو جو ہے سجادے صاف درگا شریف ان کا جو ایک کانسپ یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ہے تو اس کو نکال کے چین کر کے نیاز آتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بلب آپ کو بننے دیکھیں گا کوئی چیز تھی دیکھیں گے اور صفائیت کا خیال دیکھیں گے اور ہر لوگ درگا شریف کا غلہ لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے پر یہاں ہلٹھا ہے سسٹم ہے یہاں پہ اور بھی یہ لوگوں کو باٹھتے ہیں ہر چیز میں میں بولوں ہوتا نہیں آپ کبھی جو آپ گوھر کر گیا خالی وقت میں بھی آئیے آپ کو ایسے دیکھیں گا خالی وقت بھی آئیے ہر میری باویس سار ہوتا ہے تکس ہوتا ہے تکس ہوتا ہے تکس ہوتا ہے ساری سار ہوتا ہوتا ہے سے آپ سے ایک خواہش ہے کہ آپ جیسے ہے بھی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سب کو بتائیے کہ اس کی اہمیت کے آئے اور اس میں کیا کیا خاص نہیں ہے میرا رام سید بھولی آ رائی ہے میں آگرہ شریف حضرت سیدنہ علیہ الرحمنہ کے وہاں رہتا ہوں اور سال میں دو مرتبہ یہاں لائٹ کا کام کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پچھلے ایٹی سیون سے میں بردستور یہاں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہوں اور سیدنہ علیہ الرحمنہ آگرہ شریف میں یہاں ابواللہی سلسلہ ہے وہاں سے یہاں آگرہ شریف سے سلسلہ جو ہے حضرت بلی درگہ شریف کہلاتی ہے یہ آپ کے گلدار ہاؤس کے پاس ہے اردو شریف کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے وہاں سلسلہ آیا وہاں سے درجہ پر درجہ حضرت بلی حت کردہ شاہ محمد حضرت صاحب کا 158 ماہ یہ عورس ہے تو اس کی ساری جو آپ سجاوت دیکھ رہے ہیں یا میں پھلے سما سما کانے میں دیکھ رہے ہیں یہ سالانہ سال 158 سال سے دستور ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے اب یہ لائٹ فاسٹ ہو گئی ہے تو اس لیے لائٹ کا اور بھی تیکنولوجی بھر گئی ہے تو اس لیے لائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو جہاو نظر آ رہے ہیں یہاں جہاو آپ کو دو دو سال پرانے ملے گے اور ویسے ہی مینٹیننس یہ نہیں ہے کوئی کوئی چھوٹ گیا بھوٹ گیا اسے ہٹا دیا ایسا نہیں بلکل صاف سفائی کے ساتھ اس کو یہاں رکھا جاتا جو بارگا شریف سے آپ کا تعلق ہے جی بارگا شریف میں بھی اسی طریقے کا جی آج جی آج جی آج بلکل ایسے ہی ہے وہاں کا عروض ہوتا ہے سترہ یعنی کہ آٹھ نو سفر کو ہوتا ہے چاند کی آٹھ نو سفر کو سالینہ عروض ہوتا ہے اور تیس کے چاند سے ہوتا ہے وہاں چاہے انتیس کا چاند ہو بھی جائے پر تیس کے چاند سے ہی وہاں ہوتا ہے وہاں بھی آپ آپ اگر حضر سیدنا ارہمہ میں جائیں تو وہاں کی ایٹ ایٹ ہی 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 درہ بار شریف سے جا کے لگی ہے یہاں سے گئے خدمت کی ہے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو تئیس سے وہاں جانا آنا شروع ہوا اور اس زمانے میں جب درگا شریف کی تعمیرات شروع ہوئی تو مزدور پیدا نہیں تھے تو مزدوروں سے خود بلا کے لائے اور آغا صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا وہاں بھار بیس میں مزار ہے وہ آغا صاحب آغا محمد ڈاوو آپ کا اسم اگرانی ہے ابن علیہ تو انہوں گاؤں سے جو ہے مزدوروں کو لائے اور لائے ان کو وہی بسایا ان کے لئے کمرے بنوائے اور آپ آغا شریف جا کے دیکھیں گے پندرہ پندرہ اور گیارہ گیارہ فٹ کے تو لوئے کے دروازی چلوائے تھے تاکہ اونٹ اندر چلا جائے گاؤں دیاتوں سے اونٹوں پہ لوگ آتے تھے تو یہ شروع سے اور یہی بارگاہ اندود نہیں ہے آگرے شریف سے جہاں جہاں بھی شلسلے گئے ہیں ان کی بارگاہوں میں ایک ایک ایٹ جو ہے آغا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہی لگائی ہے یہاں سے ہی گیا اور حضرابہ شریف جو شلسلہ آیا ہے یہاں پر بھی کنسکشن چڑھ رہا تھا وہ زمانے میں یہ کمان بغر پلے رہوں کی یہ بھولے سما خانے میں وہ بھی دیکھئے گا بلکل وہ بھی ایک طریقے کی زندہ قیامت ہے جب وہ بن نہیں تھی تو مزدوروں نے آٹی ٹیک انجینئروں نے یہ سما خانہ تو تکے گا نہیں بینا کمان کے کیسے تک جائے گا بینا پلر کے کیسے تک جائے گا تو آپ نے فرمایا اتنا بڑا آسمان بینا پلر کے کھڑا آئے تو میرا سما خانہ میں ٹکتا اب بڑا تو آج آپ دیکھئے اس سما خانے کو دو سو سال بنے ہو گئے اور آپ جا کے دیکھئے گا ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی بنا ہے وہ اس کی مینٹینس وہ اس کی صفائی سوٹرائی دیکھ بال آپ دیکھیں گے تو آپ وہ خوشی حاصل ہوگی آپ کو حساسب کے مارے آپ دیکھئے گا پونٹین ہے یہ بھی درگہ شریف کے بیک سیٹ جہاں مسجد کا آپ پونٹین دیکھیں اب یہ درگہ شریف کے بیک سیٹ پیچھے کے اسے میں یہ سرانہ کہا جاتا ہے سرانہ کے طرف کا یہ یہ ہاؤز ہے اور اس کے بازو تمام جو آنا گلاب کے درخت لگے ہوئے ہیں جو اس زمانے سے اس کو جو آنا مینٹینس کیا جاتا ہے اور یہاں پر گلاب گلاب کے جو جھاڑ ہے یہاں پر ہمیشہ اس کے اوپر گلاب لگاوا رہتا ہے اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاب کا پھل یہاں پر ہمیشہ یہ گلاب کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ابھی اس جانب اور یہ تمام کرسیاں پڑے ہوئے ہیں جہاں جو ظاہرین جب سما ختم ہوتا یہاں پر ان کو توفہ کیا جاتا ہے ان کو یہاں بٹھایا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جو آنا کھانے کے لیے ابھی یہ ہیٹر بھی لگے ہوئے کیونکہ سردی کا موسم زیادہ ہے سردی کا موسم زیادہ رہنے کی وجہ سے ہیٹر بھی لگائے تاکہ پبلک کو جو آنا ایک گرم محسوس ہو اور یہ جو سوفے ہے جو ہمیشہ یہاں کے پرمیٹ ہے جب بھی یہ ارسیات ہوتے یہ چیز ڈالی جاتی ہے اور یہ کرسیاں ہیں یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں یہ ابھی ہم گھس رہے ہیں خانخہ شریف کے اندر خانخہ شریف کے اندر ہم جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ خانخہ شریف کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں خانخہ شریف ہے یہ یہاں پر حضرت کا جو آنا بیٹھتے ہیں یہاں پر اور مریدین سے جو آنا ملاقات کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے ربی لول میں بارہ دن باز ہوتا یہاں پر اور یارویں میں گیارہ دن باز ہوتا اور محرم میں دس دن باز ہوتا محرم کے اندر دس دن باز ہوتا اور یہاں پر حضرت صبح میں آ جاتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں ظاہرین ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ بارچی خانہ ہے یہاں پر جو ظاہرین کو کھانے کے لئے جو آنا یہاں پر اسی زمانے کا بنا ہوا ہے یہ اور اسی زمانے کا شیڈ ہے اور اسی زمانے کے جو آپ فریمز دیکھ رہے ہیں آج دیکھنے کو بھی نہیں ملتا آپ کو اور یہاں ہر ظاہرین کو یہاں پر کھانے کے لئے انتظام کیا جاتا ہے چاہیے لے دیکھنے کے لئے لگوں کو ملتنی بلک 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 نادری جیسا کہ آپ دیکھیں جائز صاحب صاحب کافی تفصیل لیتے ہیں یہاں پر لنگر خانہ ہے جس کو لنگر خانہ کہا جاتا ہے یہ لنگر خانے میں اب جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہزاروں لوگوں کے لیے پکوان ہوتا ہے یہاں پر ہر دن الگ الگ جو آئے سے زائرین کے لیے جو باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے صبح کے لیے پورے صبح سے لے کے رات تک کے کھانے کا انتظام ہر وقت جو ہے یہاں پر چلتے رہتا ہے پانس دن سات دن جتے دن بھی یہ عرص ہوتا ہے یہاں پرانے والے خابل تعریف تو یہ ہے یہاں کا جو کھانا کھلانے کا جو کیا بولتے ہیں آپ کے کھانے کھلانے کا جو لنگر خانہ ہے یہ لنگر خانہ اس زمانے کا ہی بنا ہوا ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھی سے کہوں گا کہ اوپر کے لگڑیا ناٹا وغیرہ یہ کئی سو سالہوں سے یہ دارگاہ کے اندر اس طریقے کا جو ہے جو ماحل ہے یہاں پر جس طریقے سے یہاں پر منٹنس ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں اکثر ہم جو ہے عرصوں میں دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر تبرک کھانے کے لیے بیچن ہوتے تبرک کے لیے لوگ پھریشان بڑھتے ہیں تھوڑا تو بھی ہر ٹائم آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے بارگاہوں کے اندر عرص ہوتا ہے عرص میں جو ہے تبرک کے لیے لوگ بھوڑ جو ہے بھیڑ میں رہتے ہیں یہاں کا جو انتظام ہے آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم میں کم سے کم ہزار ادھمی کھانے کے لیے چاروں طرف سے اس زمانے کی بھی ہی بناوٹ ہے اس زمانے سے ہی یہاں پر لنگر بڑھ رہا ہے یہ تو کرم ہے میرے سرکاروں کا میرے بزرگان دین کا جو یہ چیز آس تک خائم و دائم ہے آپ دیکھیں جیسا ہے اس زمانے سے آس تک بھی الحمدللہ الحمدللہ وہی مینٹنس کرے وہی کھٹکے آپ کھٹکے میں جو پر نظر دالی ہے کئیسے دیکھئے اس زمانے کے کھٹکے آس تک بھی وہی کھٹکے خائم میں وہی ٹیپلیٹ موجود ہے وہی لکڑیا اسی طریقے کے محل کے اندر یہاں پر پورے جتنے آئے زائرین کے لیے یہاں پر جو ہے تبرک جو دیتے ہیں یہ لنگر خانہ کہا جاتا ہے یہاں پر ہزارے لوگوں کا پکوان ہوتا ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ کمٹینیو رہی ہیں ہمارے ساتھ جھوڑے رہی ہیں آپ کو ایک ایک چیز یہ درگاہ شریف کی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جس طریقے کا پکوان ہوتا ہے یہاں پہ خابل ہیدر آباد کے مشہور استادوں سے بنگا کر یہ بھی میں جا تک سمجھتا ہوں کہ یہ استاداں بھی اس زمانے کے ان کی پیڈی در پیڈی جو ہے یہاں پر کام کرتے آ رہی ہیں صریف خادمہ ہیں اور جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایسا مناظر ہم آپ کو جو ہے ایک چیز زیرو گرانڈ سے ابو الہی کی بارگاہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور دیکھتے رہیے تلنگانہ آندر آنیوز اسی طریقے کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو بتا دے رہیں گے بزرگان دین کا جو معاملہ ہوتا ہے یہاں پر ارادہ آپ کر لو باقی کا انتظام یہاں کے بزرگان دین کی طرف سے آپ کو ملتا ہے دیکھئے جس طریقے کا یہاں پر لنگر خانہ ہے یہاں پر ایک ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آدراباد کے اندر اس طریقے کا اس طریقے کے سسٹم کا لنگر خانہ کہیں اور ہوگا دیکھتے رہیے میرے ساتھی سعید باوزیر کے ساتھ یہ خاص سویشل ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیدھے جانب اور بائیں جانب کا بھی انٹرنس ہم آپ کو بتانے کی گوزش کر رہے ہیں یہاں پر اندر خبرستان بھی ہے جو یہاں کے حضرت کے جو مریض ان ہیں ان کے لیے یہاں پر خبرستان بھی ہے آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مریض ان کے لیے یہاں پر جو بھی اخیدر من جو بھی حضرت سے جڑے ہوئے ان کے لوگوں کے خبرستان بھی دیکھتے ہیں کتنا نیٹ ہے ہم کئی ایسے خبرستانہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے نا پورا جھاڑا اٹھ کے در کے رہتا ہے لیکن یہاں کا جو مینٹینس ہے جو بارگاہ کا مینٹینس ہے جو یہاں پر دیکھتے ہیں رات دی ہم یہاں پر نظرین آپ جیسا دیکھیں ہم جو ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ دوسرے ہم اندر جو ہے سماہ خانے کے اندر داخل ہونے کی کوئیش کر رہے ہیں یہ سماہ خانے میں حضرت کے مشہور و معروف خوالہ جتنے ہیں پورے یہاں پر آتے ہیں آتے ہیں یہاں پر جو ہے اپنی خوال ہی جو ہے حضرت کے سان میں جو ہے سنا کے جاتے ہیں تو ایسے خوالے جو حضرت کے یہاں پر آتے ہیں آج شریف سے سماہ خانے کو جانے کے رسے سے اب ہم جاتے ہیں برگاہ شریف کے بلکل سامنے کے حصے میں یہ جو ہے نا سماہ خانے کے اندر ہم آپ کے لیٹے چاہ رہے ہیں نا دوئے یہ زیرو گرانڈ سے کلنگانہ اندرہ نیوز آپ کو زیرو گرانڈ سے اتکے ایک چیز ابو اولاہی بھارگاہ شاہ جو ایک سو اٹھنگ ماہ گروہ چل رہا ہے اس کی زیرو گرانڈ سے اتکے ایک ریپورٹ ہم آپ کو بتانے کی کوئیش کر رہے ہیں میرے ساتھ جوڑے رہی ہے میرے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ داؤنی کے ساتھ موسیقی موسیقی اب ہم آپ کو ابو اولاہی کی بارگاہ کے سماہ خانے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں آپ کو یہ اٹھ سے شریف کی ایک چیز ایک چیز ہم آپ کو بتانے کی کوئیش کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پر یہاں ایک چیز آپ کو بتانے کی کوئیش کر رہے ہیں موسیقی 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 ناظرین اب دیجئے مجھے اجازت میں آپ کا دوست سید توفیق احمد دیکھتے رہیے تیلنگ آنا آنڈرانیوز اپنی سہت کا بہت خیال بچیے